دنیا ہیڈ لائنز راول پنڈی سے فیصل آباد جانے والی بس کلر کہار کے نزدیک کھائی میں گر گئی آٹھ افراد جام بھاک متعدد سخت میں کراچی میں فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں تین افراد جام بھاک سی آئی جی پولیس نے جیکسن میں چھاپا مار کر دہشت گردی کے چار ملزم گرفتار کر لیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کا کوئی جواز نہیں وزارت داقلہ کو صوبوں کے ساتھ مل کر انصداد دہشت گردی پولیسی تشکیل دینے کا حکم سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے مقدمے کی سمات جسٹس جواز اسخاجہ کہتے ہیں لوگوں کو اقوا کرنا اور حب سے بیجا میں رکھنا فوج کا قانونی اختیار نہیں بجلی چوری روکنے کے لیے ایف آئی اے میں خصوصی یونٹ قائم حسین اسکر سربرا ہوں گے حکومت نے بے زابطیوں پر لیس کو چیپ کو ہٹا دیا لاہور میں نیجی ٹور آپریٹرز نے عدالت میں حکومتی حج اخراجات کو چیلنج کر دیا سرکاری ریٹ سے کم خرچ میں حج ممکن نہیں نئے اور پرانے ٹور آپریٹرز کے درمیان ہنگامہ آ رائے اقوام متحدہ کا آج ملالہ دے گل مکعی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گی الطاف حسین کہتے ہیں ملالہ یوسف قائی پوری دنیا کے بچوں کے لیے مشلے رہا ہے اور پاکستان سپورٹس بورڈ میں ایک سو پچاس سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف تعلیمی قوائف اور عمر کی حد کو بھی نظر اندازت کر دیا گیا ملالہ یوسف قائد